اسلام علیکم دوستو جاب اپ ڈیڈ کی نئی ویڈے کے ساتھ آپ کی حظم میں حاضر ہوں آج کی جو ایکنسی آپ کے لئے لے کر رہے ہیں وہ ہیں جی نیشنل سکول آف پبلک پولیسی گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے جی یہ بھی مطلب سرکاری جو ہے جو ہے یہ مطلب جاب میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کافی زب دست کس میں ایکنسیز ہیں مرد و خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورے پاکستان سے اور اس میں جو ہے وہ اپلائی کرنا کیسے ہے اپلائی کی لارڈ ریڈ کیا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو سوڑی کی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے جی اور مطلب ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہیں نیشہ یہ کون کون سی ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے وہ سارا پراپر آپ کو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی تو ویڈیو کتر ہو جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جو بھی فینز میرے چینل بنے ہیں وہ میرے چینل لابنی سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ میری آنے والے جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی نیشنل سکول آف پبلک پالیسی گورنمنٹ پاکستان سٹاف ریکوائیڈ ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس ویکنسی آ رہی ہے جی وہ ہے سٹینو ٹائپسٹ کی اس میں آپ کی جو تعلیم چاہیے جی وہ بی اے یا ایف اے ہونے چاہیے ویڈ ڈیپلوما ان آفیس فرق ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل چار سیٹیں ہیں جی چار پوسٹیں ہیں اس میں اور ایج کی جو لیمٹ ہے جی وہ پچیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپیوٹر آپریٹر کی جو ہے وہ ویکنسی ہیں اس میں آپ کی جو تعلیم چاہیے جی وہ بی بی سی اے بی سی ای ای یا آئی سی ای س کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ایک ویکنسی ہے اور اس میں امر کی جو حد ہے جی وہ پچیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس ویکنسی آ رہی ہے وہ جی یو ڈی سی کی ہے یو ڈی سی کی جو تعلیم میں جی وہ ایف ایف ایسی یا آہ میٹرک آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ ٹوٹل آٹھ آسامی ہے جی آٹھ سیٹیں اور اس میں جو تعلیم آ سوری اس میں جو عمر کی حد ہے وہ آہ پچیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الڈی سی کی جو ہے وہ ویکنسیز ہیں اس میں آپ کی تعلیم ایف ای یا میٹرکولیشن ہونی چاہیے ویڈ ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی آہ تھرٹی ورڈز پر منٹ ٹھیک ہے یہ سپیڈ ہونے چاہیے اس میں ساتھ جو ہے وہ سیٹیں ہیں اس میں بھی جو عمر کی حد ہے جی وہ پچیس سے تیس سال ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی وگنسی ہے جی کوک کی کوک بھی جو ہے وہ اس کی ایڈوکیشن جو ہے میٹرک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں ایک سیٹ ہے پچیس سے تیس سال عمر کی حد ہے اس کے بعد الیکٹیشن کی جو ہے وہ وگنسی ہیں اس میں تعلیم میٹرک اور ڈپلوما ہونا چاہیے الیکٹیشن کا اس میں جو ہے وہ ٹوٹل دو سیٹ ہیں اور عمر کی حد جو ہے جی وہ پچیس سے تیس سال ہے اس کے بعد اگلی ہمارے پاس آتی ہے ویکنسی گیس ٹیکنیشن کی گیس ٹیکنیشن میں جو ہمارے پاس ویکنسی ہے اس میں تعلیم جو ہے وہ آپ کی میٹرک چاہیے اور اس میں ایک سیٹ ہے عمر کی حد پچیس سے تیس اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور کی ویکنسیز ہیں موٹر ڈرائیوینگ لیسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس میں تین جو ہے وہ ویکنسیز ہیں عمر کی حد اس میں بھی جو ہے وہ پچیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میس ویٹر جس کی ویکن سیز ہیں تعلیم آپ کی جو ہے وہ پریمبری ہونے چاہیے ٹھیک ہے پریمبری پاس ہونے چاہیے آپ دوست اس میں جو ہے سیٹیں ہیں جی اور عمر کی حد جو ہے جی پچیس سے تیس سال اس کے بعد ٹیلی فون ٹیکنیشن ٹیلی فون ٹیکنیشن کی جو ہے وہ ویکن سیز ہیں جی اس میں تعلیم آپ کی میٹرک ہونے چاہیے اور اس میں ایک سیٹ ہے اور عمر کی حد جو ہے وہ پچیس سے تیس سال ہے اس کے بعد نیب کاسد کی ویکنسیز ہیں ہمارے پاس انتیس ویکنسیز ہیں اس کی ٹھیک ہے انتیس سیٹ ہیں اس کی اس میں آپ کی تعلیم پرائمری پاس ہونے چاہیے اور عمر کی حد جو ہے وہ پچیس سے تیس سال ہے اس کے بعد ڈش واشر کی جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے جس میں جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے آپ کا پریکٹیکل ایکسپرینس جو ہے وہ یا پریکٹیکل ورکنگ جو ہوگی وہ آپ کی دیکھی جائے گی عمر کی حد جو ہے جی اس میں وہ پچیس سے تیس سال ہے اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس ویکنسی ہے جی وہ ہے فراش کی فراش کی بھی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے اور اس میں جو تعلیم اس میں بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہے وہ پریکٹیکل ورکنگ ایکسپیرینس آپ کا دیکھا جائے گا عمر کی حد جو ہے جی وہ پچیس سے تیس سال ہے اس کے بعد چوکیدار کی ایک ویکنسی اس میں بھی جو ہے وہ تعلیم جو ہے میٹر نہیں کرتی آپ کا پریکٹیکل جو ایکسپیرینس اور ورک ہے وہ دیکھا جائے گا عمر کی حادث میں بھی سیم ہے پچی سے تیس سال ٹھیک ہے جی اس کے بعد کٹیگری آف کینڈیڈیٹس جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کینڈیڈیٹس بیلانگنگ ٹو شیڈیول کاسٹ بودھس کمیونٹی رکیگنائز ٹرائبز آف دا ٹرائبل ایریاز آزاد کشمیر آزاد کشمیر اور آردن ایریاز فر آل پوست انڈر دا فیڈل گورنمنٹ ٹھیک ہے جو ایریاز بتائیں گے ہیں ٹھیک ہے جی یا جو کاسٹ بتائیں گے ہیں ان کی تین سالہ ایج کی ریلیکسیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کٹیگریڈیٹس بیلانگنگ ٹو سندھ رورل اینڈ بلوچستان فر پوست جو بی پی ایس فیفٹین کی جو پوست ہے انڈ بیلو انڈر دا فیڈل گورنمنٹ ٹھیک ہے ان کی بھی تین سال کی جو ہے وہ ایج کی ریلیکسیشن ہے اس کے بعد ریلیزڈ اور ریٹائرڈ آفیسرز پرسنل آف دا آم فورسز آف پاکستان اس میں جو ہے وہ جو ریٹائرڈ ہیں ٹھیک ہے یا آم فورسز کے جو پرسنز ہیں ریٹائرڈ وہ ان کی پندرہ ایئرز آف دا نمبر آف ایئرز ایکچولی ساڈ آرم فورسز آف پاکستان وچ ایور اس لیس اس کے بعد مطلب ہے کہ باقی بھی ڈیسیبل پرسنز یا ویڈو سن آف ڈاٹر مطلب ان کی جتنی بھی ڈیٹیل آیا مینشن ہے مطلب مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ ان کی لیے جو ہے وہ ایج کی ریلیکسیشن لکھی ہوئی ہے کہ کسی کی دس سال ہے کسی کی جو ہے وہ پانچ سال ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپلائے آن لین اس میں جو ہے وہ نہیں کرنا اس میں جو ہے وہ بائی پوسٹ ہی اپلائے ہوگا ٹھیک ہے میں اس کے آپ کو ڈاک بھیجنی پڑے گی تو ہو آپ کا اپلیکیشن سمٹ ہوگی آپ کی اپنے ہاتھ سے ریٹن اپلیکیشن آپ نے لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے ایکسپرینس سیٹفیکیٹس ان کی مطلب کوپیز اس کے بعد دو دت پاسپورٹ سائز آپ کی فوٹوگرافز اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے جس ایڈریس پر بھیجنی ہے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں ایڈریس ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیومن ریسورس نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کیر آف نیشنل منیجمنٹ کالج شہرائے قیدیازم مال روڈ لاہور کونٹیکٹ نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے اور ایڈریس اوپر بتا دیا ہے اس ایڈریس پر آپ نے اپنی اپلیکیشن اور باقی تمام چیزیں بھیجنی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی جو اپلائے کی جو آخری طریقہ جی وہ چھبیس فروری چھبیس فروری دو ہزار تیس تک جو ہے وہ آپ کے باس میس کے ایک مہینہ ہے اپلائے کا ایک مہینے تک آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی تو آئی تینک جو ہے وہ کوئی چیز رہی نہیں ہے فقریبا ساری چیزیں میں نے بتا دیئے آپ کو اگر پھر بھی کوئی جو ہے وہ کسی کو کوئی ایشو ہو کوئی چیز نہ سمجھ جائی ہو تو مجھے آپ اس ویڈیو میں چیک کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کر اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں اقلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ